بسم اللہ الرحمن الرحیم پر اپنی شہادت تک مقیم رہے قائدہ ملت قراطی کو ایک بیندن اقوامی اور ترقی یارتہ شہر دیکھنا چاہتے تھے قائدہ ملت نے قیام پاکستان یعنی چودہ آگست انسیس سنتالے سے اپنی وفاد سولہ اکتوبر انہیس سو اکاون تک قراطی میں مختلف موقعوں پر اہم قطابات کیے مختلف ترقیاتی منصوبوں اور امارتوں کا افتادہ کیا مقلب وفوض سے ملقات میں کی سربراہ نے مملکت کا استقبال کیا جو انتہائی اہمیت کے حامل ہیں آئیے ایک نظر قیام پاکستان انگرباد قائدہ ملت کی قراطی میں مصروفیت پر ڈاوتے ہیں قائدہ ملت جاکہ ترکھانے پندر آگست انیس سو سنتالیس کو مجودہ گورنر ہاؤس میں پاکستان کے پہلے وزیراعظم کا حلب اٹھایا قائدہ آدم محمد علی جناہ نے ان سے حلب لیا تو اس سے قبل پہلے گورنر جنرل کا حلب پاکستان چکے تھے پندر آگست انیس سو سنتالیس کو قائدہ محمد علی جناہ کے عزاز میں بلدیہ عظمہ قراطی نے شہری استقبالیہ کا احتمام ایم اے جناہ روڈ پر واقعہ کے ایم سی کی تاریخی بیلنگ میں کیا جس میں قائدہ آدم کے ساتھ ساتھ محترمہ فاطمہ جناہ اور قائدہ ملت جاکہ تلیخ خان بھی شریف لائے اور شہریوں کے جانب سے شہری استقبالیہ میں شرکت کی پچیس پر ویڈی انیس سو انٹالیس کو قائدہ ملت نے کراچی میں جستور ساز اسمبلی سے اختار کرتے بکایا کہ صرف اردو مغربی اور مشکل پاکستان کا مرحض رکھ سکتی ہے اس لیے اردو اور صرف اردو پاکستان کے سرکاری زمان ہوگی جستور ساز اسمبلی نے اردو کو پاکستان کے قومی زمان قرار دے دیا پندرہ اپری انیس سو انٹالیس کو لیاقت علی خانے پاکستان کے پہلے ساحلی جہاز ایچ ایم بی کازیم کی افتتاہی تقریب میں شرکت کی اور خطاب پردہ ہوئے کہا کہ صبائی اسمیت اختیار کی گئی تو پاکستان کا امزور ہو جائے گا ہمیں سندھی پتھان پنجابی بلوچی یا بنگالی بن کر نہیں سوچنا چاہیے پاکستان کے مسئلہ خواہد کو صرف اور صرف پاکستانی بن کر ایک مثال قائم کرنی چاہیے لیاقت علی خانے انیس ستمبر انیس سو انچاس کو وفاقی گورنمنٹ اردو کالج اور انجمن ترقی اردو کے کتب خانے کا افتتاہ کیا اس کالج کا قیام انجمن ترقی اردو کے ذریعے احتمام عمل میں آیا تھا جون انیس سو انچاس میں کالج میں تمام مضامین اردو میں پنہائے جاتے ہیں نواب زیادہ لیاقت علی خان کے ہمراہ سردار عبدالرابنشتر بھی تشریف لائے باب بائے اردو مولوی عبدالحاق نے انہیں خوش حمدید کہا اور کتب خانہ میں موجود کتابیں وزیر آدم پاکستان لیاقت علی خان کو از خود دکھائیں اب یہ کالج اردو جنیورسٹی بن چکا ہے اور اس کے دو کیمپس کراٹی میں اور ایک کیمپس اسلام آباد میں ہے اردو کالج بابائے اردو روڈ کے احاطے میں ہی مولوی عبدالحاق آرام فرما ہے پاکستان بہریا کو مضبوط کرنے اور دشمن سے اپنے وطن کا دفاع کرنے کے لیے دو جنگی بہری جہاز تاریخ اور ٹیپو انتہائی پروکار انداز میں کراچی پونٹیں قائد ملت لیاقت علیہ 20 نسمبر اس وقت کے وزیر خزانہ بہریہ کے کمانڈر انچیف ایڈمیرڈ جیفرڈ کراچی کے ہمراہ پندرہ میل دور چونہ جزیر پونٹیں جہاں انہوں نے ان دونوں جہازوں کا استقبال کیا یہ جہاز برطانیہ سے حاصل کیا گئے تھے انڈونیشیا کے صدر عبدالرحیم سویکہ نو پاکستان کے دورے پر آنے والے پہلے غیار ملکی سربراہ ملکت تھے وہ اپنی اہلیہ کے ہمراہ دو روزہ سرکاری دورہ پر تیس جنوری اندسو پچاس کو پرچی پونٹے صدر سونے کا نو نے وزیراعظم لیاقت علی خان سے ملاقات کی اور دونوں ملکوں کے باہمی دلچسپی کے معاملات پر تنبادلہ خیال کیا انہوں نے وزیراعظم لیاقت علی خان کو انڈونیشیا کے دورے کی دعوت بھی تھی انڈونیشیا کے ازادی کی جددہ دہت میں شامل ہونے کے لئے پاکستانی پوجھ بھیجنے پر قائدہ ملک کا شکریہ ادا کیا اپٹرل انیسو پچاس میں منتاز سیاسی رہنمہ آیوب خورو نے وزیراعظم لیاقت علی خان سے کراچی میں ملاقات کی جس میں وزیراعظم لیاقت علی خان سے تبدیلی سمیت کے اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا جس کے نتیجے میں اس وقت کے وزیراعظم لیاقت علی خان امریکہ اور کنڈا کا تمسیل دورہ کر کے کراچی تشتیب لائے اس وقت کے ایڈمینسٹریٹر کراچی سید حاشم رضا اور دیگر نے ان کا شاندار استقبال کیا اس سے ایک روز قبل وہ امریکہ سے کوٹہ پہنچے تھے ان کا یہ دورہ انتہائی کامیاب رہا تھا کراچی میں پہلا بین الاکانومی سنکی میلہ منتظر کیا گیا سات ستمبر ان سب پیٹاس کو اس میلے کا افتدار قائد امیلت نے اپنے دس پر مبارک سے کیا اس میلے میں جرمنی بیلجیم برطانیہ ہالین اٹلی جاپان چیکو سلواقیہ اور امریکہ سمیت دیگر ملکوں نے شرکت تھی اس موقع پر قائد امیلت نے بڑی تندار میں مجود لوگوں سے ستاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم کم سے کم وقت میں سنتوں کو ترقی دینا جاتے ہیں لیکن سنتی ترقی کا مقصد یہ نہیں کہ ذراعات کو اس پر قرمان کر دیا جائیں سولان جولائی انیسے کامون کو کراکی میں ریڈیو پاکستان کراکی کی نئی نشرگاہ کا باقائدہ افتاق قائد امیلت کیاکتہ لکھانا کیا اس موقع پر وزیرہ داقلہ بنشریات واجہ شہاب الدین اور ریڈیو پاکستان کے کنٹرولر زیڈ اے بخاری صوبہ سرحد پنجاب اور سندھ کے گورنر مزیلیہ رہ سیند متعدد ملکوں کے سمالتکار وفاقی و سبائی وزرہ اور موززین شہر کی ایک بڑی تعداد موجود تھی قائدہ ملت نے اپنے کتاب میں کہا کہ پاکستان صرف ایک ملک ہی نہیں بلکہ ایک پیغام بھی ہے حقوت کا پیغام شرافت و آشاد کا پیغام صلح اور امن کا پیغام ریڈیو پاکستان کا ذریعہ یہ پیغام عام ہوگا لیاقت علی خان کے اس کتاب کے تصویر آج بھی ریڈیو پاکستان میں آویزہ ہے دیومت دفاع کے سلسلے میں مسلم لی کے ذریعہ اعتماع ایک جلوس نکالا گیا بقائدہ ملت کی رہشکہ ورکٹوریا روڈ مدودہ عبداللہ حارون روڈ پہنچا جہاں مسلم لی کراکستان کے صدر اے ایم خوریشی کی جرخواست پر وہاں مدود لوگوں سے پردوش اندار میں وہ سردکاریخی خطاب کیا جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا اس موقع پر خطاب کے دوران انہوں نے یہ کیا کر کہ آج سے ہماری ہمارا نشان یہ ہے اپنی مکتھی بند کر کے مکہ تان لیا اور تقیباً تین منٹ تک وہ اسی حالت میں رہے قائدہ ملت کی اس طرح مکہ تاننے پر لوگوں نے پاکستان زندہ باد قائدہ ملت زندہ باد کے پلک شکاف نارے لگائے بعد میں یہ مکہ ان کی پشار مان گیا چودہ آگز انیس و قول کو قائدہ ملت دیاقت علی خانے جہاں گیر پاک سدر میں ایک بہت بڑا گرسے تکتاب کیا جہاں لوگوں کا جوش اور ولولہ دیکھنے کے قابل تھا قائدہ ملت نے اس جلسے میں تحریک پاکستان اور پاکستان کے مستقبل کے منصوبوں پر روشنی ڈالی گئی کراچی میں تحریک پاکستان اور تمیر پاکستان کے لیے ان کی خدمات کے قراب میں مقابل مقامات کو ان کے نام سے منصوب کیا گیا جو کراچی کے شہریوں کا ان سے محبت وقیدت کا واضح اظہار ہے کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری سے برنس روڈ تک آنے والی صرف کو شہر آئی لیاقت علیہ کا نام دیا گیا ہے لالو کھیت کا نام تبدیل کر کے لیاقت آباد علیہ کا گیا تھا لیاقت آباد میں واقعہ مارکیٹ لیاقت مارکیٹ پاکستان ٹیلی ویزن سے ملحق لیاقت نیشنل لائیبریڈی اور ٹیلی ویزن سٹیشن کے بالمقابل لیاقت نیشنل ہاسپیٹل پریئر حال میں واقعہ لیاقت حال لائیبریڈی اور گلستان جوہر میں لیاقت مارکل ایپ ڈینٹر کالیج انہی کے نام سے منصور ہے اللہ حافظ